ملٹن میں خوش آمدیت کہتے ہوئے دوبارہ رکھ کریں گے علاقائی خبروں کی جانب جہاں آپ کو بتائیں کہ دسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال انکانہ صاحب میں نئے ڈیجیٹل ایکس ریئی یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے جس سے زلہ بھر کے ہزاروں مریضوں کو استفادہ حاصل ہوگا تفصیلات بتا رہے ہیں نمائند سمی علاوثمانی اس ریپورٹ میں عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اس مقصد کے لئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال انکانہ صاحب میں نئے ڈیجیٹل ایکس ریئی یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے جس سے حضرت مددہ ہوگا اس سے قبل ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال آنے والے مریض ڈیجیٹل ایکس ری ہسپتال سے باہر پرائیوٹ طور پر مہنگے داموں کروانے پر مجبور تھے جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ڈیجیٹل ایکس ری جو ہے وہ پارسپیٹک میں اس کی ڈیاجنوسٹک اور ٹیٹمنٹ کے حالے سے بہت رہی ہوئی ہے ہم پیچنٹ رہتو کرتے تھے پرائیوٹ سینٹر پہ ڈیجیٹل ایکس رہواتے تھے پیچنٹ اور پیچنٹ اتنے پیچنٹ پور ہوتے تھے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے 6-700 کا بیٹل ایکس رہو ہوتے تھے ہم جے گورنٹ سیکٹر میں اس کی پیسیٹی آویل ہوگی ہے ڈیسٹک ہیڈکوارٹر حضرتال انکانہ صاحب کے ایکس ری یونٹ میں تائنات عملہ کا کہنا ہے کہ روزانہ دو سو کے قریب مریض ایکس رے کروانے کے لیے آتے ہیں انکانہ صاحب میں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو پیشنٹ ایکس رے ریپارٹمنٹ میں ایکس رے کروانے کے لیے آتے ہیں ڈیسٹک ہیڈکوارٹر حضرتال میں ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ کا افتتاہ خوش آئند ہے تاہم حضرتال میں ابھی بھی مزید سہولیات کی فراہمی کی اشت ضرورت ہے ڈی ایج کیو حضرتال میں ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ کا افتتاہ علاج کے لیے آنے والے غریب مریضوں کے لیے کسی نیمت سے کام نہیں کیمرامین محبوب احمد کے ساتھ سمیلہ عثمانی رائل نیوز ننکانہ صاحب ریپورٹر اپنے جانی عبر کریں گے سائیوال کا ڈپٹی کمیشنر محمد زمان وٹو نے کہا کہ ریسکیو کا عملہ کسی بھی ناگہانی آفت سے نابرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور مونسون سیزن میں مدوقع سلاب اور کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں عوام کو قطعی بیاروں مددگار نہیں چھوڑے گا زلین تضامیہ کے تمام ادارے اپنا فال کے دار ادا کریں گے عوام کو فوری ریلی فراہم کریں گے ان خیالات اظہار انہوں نے یہاں لوئر بار دعا پر جھال روڈ کے مقام پر سلابی ستحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی طرف سے منقضہ ایک موقع ایکسرسائز کے بعد شرقہ سے خیطات کرتے ہوئے کیا ہے موقع ایکسرسائز میں امرجنسی سرویسز محکمہ صحیح لائف سٹوف سیول دیفنس اور سوشل ویل فیر کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے اس موقع پر اے ڈی سی آر محمد نواز گونڈر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ اور اے ڈی لائف سٹوف ڈاکٹر سمرین کوسر کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران بھی بوجود تھے اس موقع پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے بتایا کہ ساہی وال کی عوام کو مکمل امرجنسی فراہم کرنے کے سلسلے میں اور کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کا عملہ، ایمبولنسیز، فائل وہیکلز اور ریسکیو وہیکلز ہائی الٹ میں رہیں گے تاکہ کسے بھی ہنگامی صورتحال میں حادثے میں پھنسے لوگوں کو بروقت امداد کا ہم کی جاؤ سکتے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اکتتام کو پہنچا مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے سیل پھولیوز اور دیکھتے رہیے سیل پھولیوز